اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں کہ آپ سو خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹر نے جا رہے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے چینہ سیز اٹس سیٹیزن اٹس سیٹیزن اس ڈینجر ان پاکستان دیکھتے ہیں بھئی خطرہ ہے چینیز کو یہاں پر دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کذار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار نیڈھلا ہوتا ہے جیسے پڑھو سوال ہے ان کو کون پوچھتا ہے ان میں نیت ہے ان میں نیت بھی تو نہیں ہے موڈی جی خود شاکاری ہیں تو میں بھی شاکاری بنا دیا کیونکہ چیزیں تری مہنگی گئے اب تم وہی کھاؤ گے تم سبجیاں اور باقی تم افورڈ نہیں کر سکتے بہت کم سان نہیں بنوگے تو موڈی جانور بنا کے مارے گا میں پاکستان کا عام آدمی میں کھل کے بول رہا ہوں پاکستان کا عام آدمی میں دوستوں اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنے باقی پاکستانی ہیں جائن دوستوں میں ہوں میں جو دارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترچانک کیا رہے لوگ سے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائے گند آوانا بلکل مد بھولیے گا دوستوں اچھا ایسا ہے کہ انڈین آرمی نے دوستوں ٹرکی میں تو مدد کری رہی تھی ابھی سیریہ میں انڈین آرمی نے دے ون سے ہی راشن اور ایکوپمنٹ مین پار میڈیسن سے سب بھیجنا شروع کر دیا تھا اب ایڈی جی پی آئے جو انڈین آرمی کا جو پبلک انفرمیشن ونگ ہے اس کی طرف سے یہ خبر آئیے کہ انڈین آرمی ٹیم دیپلوئیڈ ان یون ڈیو ایف ڈیلیورز ریلیف مٹیریل تو الیپو سیریہ دس انٹروڈڈ راشنز اور میڈیسنز فرم گورنمنٹ اف انڈیا اس ویلیوریڈ کامیوریڈی دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھارت کر کے ہوڑا ہے کافی لوگ یہ کہہے ہیں سب ہی آپریشن دوست کا چکر ہے کیا بھارت کر کے ہوڑا ہے ترکی جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں پہلے بھی اس کے بارے میں باچھیل کر چکے ہیں لیکن میں آپ کو پریکٹیکل چیز بتاتا ہوں ایک تو میں نے اموشنل بات آپ کو بتا ہینا کہ بچے ہیں وہاں پر پریشان ہو رہے ہیں یہ میری پرسنل بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوڑے بچے جو ہیں یا بزرگ ہیں مہلائیں ہیں ان کے خلاف دشمنی کبھی نہیں نکھلنی چاہیے ٹھیک ہے یہ میرا ماننا ہے وہ دوسری طرف دوسری والے کچھ بھی کریں آپ ان سے لڑ لو لیکن جہاں پہ بچوں کی بات ہے we should take a step back this is what I personally feel میں ایک الگ بات کیا رہا ہوں یہاں پہ یہ بھارت کر کیوں رہا ہے کئی لوگوں نے بولا کہ صاحب یہ کرنا نہیں چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ کشمیر کا معاملہ 75 سال سے چل رہا ہے اور کچھ سمجھ تک اور چلے گا we will settle it بڑ ابھی کچھ سال اور چلے گا میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ بھارت ٹاپ پہ پہنچے دنیا بولے کہ ہاں یہ سپر پاہر ہے تو سپر پاہر کا صرف یہ کام نہیں کہ ہم کتنی جگہ کتنے بم گرا سکتے ہیں سپر پاہر کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب دنیا پریشانی میں ہو تو آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں جیسے بڑا بھائی ہاتھ بڑھتا ہے یا جیسے کوئی گر کا بڑا ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے چھوٹے کے this is not about the big brother syndrome جو میں بات کرتا ہوں اکثر نیبرز کے بارے میں جو میں نے ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم لوگ بھائی ہیں لیکن ہم بڑے بھائی نہیں ہیں وہ میں نے الگ پریپیکش میں بولا تھا اس کا کانٹیکسٹ الگ تھا یہ کانٹیکسٹ الگ ہے میں آپ کو کانٹیکس ہم جاتا ہوں اگر انڈیا بولتا ہے کہ ہم انڈیا کہتا ہے جیسے موڈی جی اکثر کہتے ہیں واسودیف کو ٹو بکم ایک ہماری فلسفی ہے the entire world is a family یہ ہماری فلسفی ہے ہندوزم کی سناتندھرم کی ایک فلسفی ہے واسودیف کو ٹو بکم تو ہمیں کم سے کم اپنی فلسفی تو ماننے پڑے گی ٹھیک ہے and this is our duty also تو بھارت کسی پہ احسان نہیں کر رہا کہتا ہے واسودیف کو ٹو بکم ٹھیک ہے اور ہمیں مدد کرنی چاہیے مدد کرنی پڑے گی کیونکہ آج ہمارے پاس وہ وسائل ہیں ہمارے پاس وہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم مدد کر سکیں تو ہم کر رہے ہیں اگر نہیں ہوتی تو شاید نہیں کرتے لیکن ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے اور جہاں پر بھی ایسی چیزیں ہوں وہاں پر بھارت کو دیکھیں اگر آپ کو دنیا کے نقشے پر اپنی مہر لگانی ہے تو یہ آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گے ایک تو آپ کا کرتاوی ہے یہ بات ہے اور دوسری چیز یہ آپ کو کرنی پڑیں گے یہ آپ کو this is your duty گناہ سے کرنی پڑیں گے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کرنی ضروری ہے کہ انہیں ماتھے پر آپ کے پسطول دکھ رکھیں وہ نہیں کر رہا لیکن yes you will have to help other countries because world looks up to India آپ سے امیدیں ہیں لوگوں کو اور جو مددگار ہوتا ہے اسی تو امیدیں ہوتی ہیں یہ نیڑھلہ ہوتا ہے جیسے پڑوں سوالے ان کو کون پوستا ہے ان میں نہ کیپیویلٹی ہے ان میں نیت ہے ان میں نیت بھی تو نہیں ہے بھکرے ہیں الگ چیزیں بھیکاری ہیں الگ چیزیں نیت بھی تو نہیں ہے بگل والوں میں تو جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اوپر والے کر دیا ہوگا آپ کے پاس نیت ہے تو پھر کریے لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں right اچھا جی چلتے ہیں بگل والوں کے پاس چائنیز امبسین پاکستان ٹیمپریری شٹس ڈاؤن کانسولر سیکشن چائنہ نے بولا ہے کہ ٹیکنیکل اشیوز ہیں اور جو کانسولر سیکشن ہے وہ بند کر دیا چائنیز امبسین اپنا پاکستان میں ایک دن پہلے کی خبر ہے انہوں نے کوئی سپیسیفک انفرمیشن نہیں دی چائنہ میں ٹھیک ہے کہ اشیو کیا ہے اور کتنے سمیہ پر وہ کانسولر سیکشن واپس کھولے گا انہوں نے یہ سب نہیں بتایا کیوں بند کر ایک ایک موٹی موٹی اوڑی اوڑی بات چین نے کہہ دی کہ ساب ہم نے کانسولر سیکشن اس لئے بند کر رہا ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایشیو دیا ٹیکنیکل کیا مطلب تمہارا لیپ ٹاپ کھراب تمہارا ڈسٹاپ کھراب انٹرنیٹ نہیں آرہا سرور میں کوئی پروبلم ہے ڈاون ٹائم زیادہ ہو گیا انہوں نے کچھ بھولا نہیں بس ایک موٹی موٹی بات بولی ٹیکنیکل پر بند کر دیا کب کھولیں گے یہ نہیں پاتا اچھا notice یہ ہے کہ کانسولر سیکشن of the Chinese embassy in Islamabad will be temporarily closed from February 13 2023 till further notice due to technical issues till further notice کوئی میاد نہیں ہے اس کی کوئی term نہیں ہے till further notice ٹھیک ہے بھائی اس کے علاوہ the Chinese government also advised the citizens to be extremely cautious while in Pakistan due to security issues in a saturday notice the Chinese ministry of foreign affairs consular department warned their citizens that they may be at a risk of high levels of security in the country people have been advised to call 05184 blah 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 جو بھی یہ number یہاں پہ دیا ہے if they need assistance in connection with urgent passport and travel document matters یعنی کی آپ اگر چینیز ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کی security آپ کی جان خطرے میں گوروار یا نہیں کہہ رہا ہے یہ اسلام آباد میں چینیز کا اپنے چینیز کو کہہ رہا ہے پہلی بات تو میں چینیز سے پوچھتا ہوں تم باولے تم آئے گیوں وہاں پہ تمہارا دماغ بہنگ سہی ہے اب بموں سے تمہارے لوگوں کو اڑا رہے ہیں اب تمہیں ڈڑ لگ رہا ہے وہاں پہ کہ بھئی کیوں پہنچ گئے وہاں پہ پہلے تو پاکچین دوستی کے گانے گاتے وہاں پہ گئے تھے ہے بھئی اب دیکھو یہ کیا کیا رائے ہو یہ بڑا آپ دھیان سے دیکھئے کہ چائنا کا نوٹس یہ پڑی ہے if they need urgent passport and travel document matters in connection with urgent passport یعنی کی اگر تم یہاں پہ ہماری security warning کے برخلاف یا دینے کے باوجود بھی تم رہ رہے ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ایک نمبر ہے لے لو اگر تمہیں urgent passport یا کچھ ایسی چیز چاہیے جس سے واپس تمہیں چین بھاگنا پڑے اپنے دیش تو ہم لوگ تیارے تمہیں بھاگانے کے لیے جانے نیٹ نیٹس کا یہ مطلب ہے تو دوستوں ہمالے سے اونچی سمندر سے گہری شہد سے میٹھی دوستی انڈ میں یہ نکلی کہ جو پاکستان کا بیس فرینڈ ہے جس کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں گائیں تھی ہے بھائی جینے اور مرنے کی اور مرنے اور جینے کی دونوں طرف کی انہوں نے کس میں کائیں تھی اس نے بول دیا کہ بھائیہ مجھے بریانی نہیں پسند میں تو چاوین ہوں گا بس وہ اپنا کونہ کٹ لیا اس نے اس نے اپنی کنی کٹ لی اور وہ نکلنے کے چکر میں ہیں چینیز وہاں پہ کیونکہ چینیز کو دیکھیں چینیز انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمارے ان سے دس پروبلمز ہو لیکن انٹیلیجنٹ پیپل انہوں نے کیا سوچا کہتے ہیں ایک بات بتاؤ یہ جب پاکستانی پاکستانیوں کو نہیں بچا سکتے پاکستان کے اندر اسلام کے نام میں ملک بنا جہاں پہ 96-97% لوگ مسلمان ہیں 96-97% لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ بی جے پی کو آر ایس ایس کو موڈی جی کو گالیاں دیتے ہیں وہاں پہ کوئی بی جے پی آر ایس ایس موڈی جی نہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو مندر و مسجد کو کوئی بیواد نہیں ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ بھئی ہم تو کافر ہوگا ہم تو برے لوگ ہوگا چلو ٹھیک ہم نے مان لیا کہ ہم کافر ہیں ہم لوگ برے لوگ ہیں بھئی آپ تو اچھے ہو آپ ایک دوسرے کو کیوں رپٹ آ رہے یہ بتاؤ پہلے آپ ایک دوسرے چائنیز بھی یہی کہہ رہے ہیں چائنیز کہہ رہے ہیں بھئی یہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے یہ ہمیں کیا پروٹیکشن دیں گے پاکستانی فوج نے بڑی لمبی لمبی چھوڑی تھی دو ڈیویجن ایک ڈیویجن فلانہ کور کمانڈر کے اندر یہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے کاخر آرمی کو ڈھوک رہے ہیں اب چینیوں کا گیلا سوک گیا تو پہلے تو چینی چون چون کر کے خوب آگئے تھے یہاں پہ پیسا ڈالنے کے لئے اب وہ چون چون باں باں ہو گیا اب یہ کٹھ رہے ہیں کہہ رہا ہے بھئی ہمیں واپس بیجنگ جانا ہے تو جاؤ ہم سے پوچھ کے تو نہیں آئے ٹھیک ہے جی اچھا یہ بہلی انٹریسٹنگ چیز ہے CTD یعنی کانٹر تیررزم ڈیپارٹمنٹ اریسٹ سندھ ریولیوشنری آرمی ٹیرریسٹ from جامشورو یار مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی سندھ ریولیوشنری آرمی مجھے اچھا جی CTD SSP آسف بھوگیو تول ڈان that the suspect a resident of گھوٹکی was involved in subversive activities since 2012 2012 یعنی 11 سال سے بندہ یہ تھا جس کو آرسٹ کرا اس کا نام تھا منیر عبرو ٹھیک ہے جی منیر عبرو کو پکڑا گیا منیر عبرو ہے سندھ ریولیوشنری آرمی کا ٹیرریسٹ SRA کا اور 2012 یار مجھے بات سم پھر بولا کہ 295 گرام اس کے پاس یعنی 300 گرام کی اس پاس explosive detonator ball بیرنگ فک نیشنل ایڈنٹیٹی کار وغیرہ وغیرہ بات ایک بندہ 2012 سے تمہارے دیش میں آپ نے کبھی سندھ ریولیوشنری آرمی کا نام سونا تھا ایک دو سال پہل میں نے تو اوڑی بات سنی تیس کی ایسا کچھ اس کے بارے میں فرم چیز نہیں سنی ایسی 12 سے اگر تھی تو میڈیا میں آتی پاکستانی میڈیا سندھ ریولیوشنری ہر میں ہم نے تو نہیں سنی ہم پاکستان میڈیا بائیس تی سال سے فالو کر رہے پاکستانی ایسی جھوٹ بولدی بولنگ اس میں را کی ساجش ہے اس میں یہ پورا جھوٹ بولکے کام چلانے کی کوشش پیش کریں گے کھر کوئی بات نہیں انہوں نے کھر لیا good for them اچھا جی mini budget پیش کرا گیا پاکستان بھائیوں mini budget پیش کرا گیا پاکستان میں اور mini budget ہے کیا دیکھئے جی increase in GST on luxury items from 17 to 25 percent یعنی کی ایک روپہ پر چوانی کا tax پر لکشری items پہ ٹھیک دوست on business and first class air tickets to be increased to 20,000 or 50 percent whichever is higher 10 percent withholding adjustable advance income tax to be imposed on marriage halls increase in FED on cigarettes soft and sugary drinks بلا 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 cement پہ اور اس پہ اس پہ بس اچھا یہ باقی چیزیں ہیں پاکستان میں جو چیز نہیں اس پہ ٹیکس ہی نہیں لگائیں گے چاول پہ پلس پہ میٹ پہ فش پہ انڈو پہ ویجیٹیبل پہ یہ نہیں پاکستان میں اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے یہ تو نہیں لوگوں کا ہار کار بچ رہا پہ 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 اچھا اس میں یہ دیکھئے بڑی اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں ہو رہا ہے ٹھیک اچھ ٹھیک ٹھری مینٹ پہ پہ بتا دوں پیٹرول جو تھا یہ قریب دو سو پچاس کھا تھا دو سو بہتر کا ہو گیا ٹھو فورٹی نائم پونٹ ایٹ ٹی کھا تھا دو سو بہتر کا ہو گیا 22 روپے بیس پیسے بڑھ گیا ہے ہائی سپی ڈیزل جو تھا یہ دو سو بہتر دشاملو ایٹ زیرو اسی تھا یہ سو اسی ہو گیا یہ سترہ روپے بیس پیسے بڑھ گیا ہے کیرو سین تھا 189.83 یہ 202.73 یعنی کی سات تین 202.73 یہ بارہ دشاملو 90 اتنا بڑھ گیا ہے light ڈیزل oil یہ 187 کہتا 196.86 یعنی 9.68 یہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے بھائی ساب اس طرح بڑا خطرنا خالات ہیں پاکستان کے دینجرس میں آپ کو سمجھا دوں پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 33% touch کرے 30% اور ایسی بات ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ پیسہ پر چیزیں مل لے رہی ہیں پاکستان اور کیوں ہو رہا ہے میں پاکستانیوں کا سمجھانا چاہتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اس لیے چیزیں اچھی ہیں کیونکہ بھارت کی پولیسی اچھی ہیں میں کئی بار سنا پاکستانیوں پولیسی عمل بھی تو کرنا پڑتا ہے صرف پولیسی لکھنے ستھوڑنا ہوتا عمل کرنا پڑتا ہے اور جو پاکستانی ایک بات بتائی پاکستانی جو ہیں وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاست دان ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ چور ہیں تم بھی چور ہو یار تم چور نہیں ہوں تم صاف ہو جس ریڈی والے کا بس چلتا ہے وہ اپنے گراہ کی جیب کٹ لیتا ہے جس دکاندار کا بس چلتا ہے جس کا بس دیکھو پاکستان میں ایک چیز ہے کہ پاکستان ایک اکیلا ملکہ جہاں پس top to bottom corruption ہے corruption بھارت میں بھی ہے corruption امریکہ چین میں بھی ہے لیکن پاکستان میں ایک قسم کا moral corruption ہوتا ہے وہ نس نس میں ان کے جا چکا ہے اور یہ لوگ سب اپنے top لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں جبکہ یہ بھی اتنے ہی بڑے گنائے گار ہے پاکستان کا عام آدمی دوستوں اتنا ہی بڑا گنائے جتنے باقی پاکستانی ہیں جن کے تنے لیڈر گنائے گار ہیں کیونکہ انہی لوگ جا کے ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہو کیوں رہا ہے آپ کے سیاست دان نالائک ہیں وہ بات صحیح ہے اور کبھی آپ کے پاس لائق رہنے جن سے لے جتنے بھی تھے سب ایسے دماغ کے پیدل ہیں ان لوگ نے صرف ڈوٹ خسوٹ بچائی اس سے پیسا لو اس سے پیسا لائق رہا دی پیسا سال کی تو مہنیت ہے وہ تو جب سے موڈی جی آئے تب سے کس کو کیا کہتے ہیں وہ سپورٹس من سٹیرویڈ وہ سٹیرویڈ لگ دیش میں کہ دیش 120 کی سپیڈ سے باگ رہا ہے لیکن تیز تو پیدل تیز تو پہلے بھی چل رہا تھا پاکستانی کو باتاتا ہوا کیوں ایک تو آپ کا مذہب کے ساتھ obsession آپ کو جو جنون ہے مذہب کو لے کے یہ دبا دے گا کوئی بھی مذہب ہے آپ کا میرا میں ہندو ہوں آپ مسلمان ہیں اس سے کوئی فرق نہیں آپ اپنے مذہب سے اچھے اچھی باتیں لو اور اس کو دیلی لائف میں امپلیمینت مذہب کے بارے میں سوچ تھی یہ بہت بڑی نیگٹیف چیز دوسری چیز مودی جی پاکستان میں گھر گھوم رہی گھوم وہ کیا تھی کہتے میں پاکستان کو مجبور کر دیا کٹو رہے دنیا بر میں گھوم نیک وہ صحیح کہ رہے ہوں غلط نہیں جی جوٹ نہیں بول پاکستان 27 پاکستان 27 میں 26 آپ نے complete کر لیا تھے پھر بھی آپ کو دو سال اور گری لیسٹ میں رگڑا گیا کس کی وجہ سے رگڑا گیا کس کی وجہ سے رگڑا گیا دوسری چیز آپ لوگ آج کی تاریخ میں آئی ایم 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 صرف سوار اب کے لیے آپ پیڑیا رگڑ رہے بھیг مانگ رہے ہوں آئیم ایم کو لون دے گا میں آج بول رہا ہوں پاکستانی ہوں آئیم آپ آپ کو لون دے گا لیکن ایک 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 جامپل دوں آپ کو بھوک آپ کو آج لگی ہے اگر میجر غورا آلی آپ کو چار دن کے بعد کھانا دے تو کھانا آپ کے لئے بیکار ہے تب تک آپ چل لی آؤں گے یہ کون کر رہا ہے دیکھو میں بات بتاؤ دل ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ دل کی بات بتاتا ہوں جب تک کشمیر کشمیر کرتے رہو گے میرے پردھان منتری کے بارے میں ایک دو بات ہیں اور میں پہلے بھی بول چکا ہوں بھارت کا پردھان منتری تمہاری چونیاں کستا رہے گا تم کہہ رہا نا ہم نے یہ گوشت کھایا یہ مچھلی تھی یہ ایسا یہ ایسا کر دیا یہ چکن اتنے کا ہو گیا ایک تو وہ موڈی جی خود شاکاری بنا دیا چیز چیز مہنگی گئے اب تم سبجی اور باقی تم افورڈ نہیں کر سکتے بہت کم لوگ افورڈ کر سکتے موڈی جی نے چھوڑی چھوڑیاں کستی پہلی چیز دوسری چیز دیکھو ایک بات سمجھ نہیں پڑے میرے پاکستانی بھائیاں بہنو یہ پردان منتری تھوڑا الڈ ٹائپ کھر مارا تم بہت درد ہوگا میری بات مانو تم بہت دوخ ہوگا تم بہت درد ہوگا یہ اس نہج پہ پاکستان کو کھڑا کر دیں گے کہ تم یہی کھو گے پاکستان سے زندہ بھاگ چھوڑو بھاگو یہاں سے نکلو یہاں سے گھر بار بیچو بھاگو میں بتا رہا ہوں یہ سب جو یہ تم لوگ بے کوفی کرتے ہو نا گزوائے ہند گزوائے ہند آنچو کہتے ہو نا ہم گزوائے ہند کریں گے میں بتا رہا ہوں کہ کل تم سے کیمچو کھلوائے گا اور تم کچھ نہیں کہتا ہوگے تم بولو کہ کیمچو مجاو اتنی چونیاں کسے گا موضی تمہاری تم لوگ ان کو آکل آ جائے ایسا کر دے گئے اور تم کرتے ہو تمہیں جو کرنا ہے کہ ہم گزوائے ہند کریں گے بھارت پہ انشاءاللہ تم کرتے رو میں بتا رہا ہوں یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا سب چپ دھرے دھرے چوڑیاں کس رہی یہ جو تمہیں تمہارے چیز نہیں ہو رہی جو تم راشن کی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو جو تمہیں دوائیاں نہیں مل رہی جو تمہارا اتنا برا حال ہے کیا تمہیں لگتا ہے شہواز شریف نے کر آئے ارے وہ تو اس بے گوک کو تو یہی نہیں پتا کہ کرنا کیا کرنا کیا نہیں ہے تم کیا سوچتے ہو جب تمہارے حلقے سے حالات بہتر تھے عمران خان کے سمیے وہ عمران خان کی وجہ سے تھے ایم سوری یہ غلط فہمی دل میں مت پھلنا عمران خان کے سمیے کے پہلے سے چوڑیاں کسنا شروع ہو تھے ٹائم لگتا ہے چوڑیاں کسنا اب چوڑیاں کسی ہیں اب چوڑیاں کسی ہیں اب بتاؤ کیا کر رہا ہے تمہا ابھی بھی وقت ہے انسان بنو سیدھے آجاؤ اگر انسان نہیں بنوگے میں برا مت ماننا میری بات کا میں کڑوی بات کر رہا ہوں انسان نہیں بنوگے تو موڈی جانور بنا کے معائے گا میں گلت بات نہیں کہنا چاہتا آپ سے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ بہت غلط راستے پر چل رہے ابھی بھی جو من میں آپ کے اممہنگیں ہم یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور ایسا کر دیں گے اور ہم انڈیا کو ایسا کر دیں گے اور انڈیا کو ایسا کر دیں گے میں بتا رہا ہوں مان بتا رہا ہوں یہ تمہیں مارے کا کام دوڑائے گا زیادہ I know because he's my prime minister یہ جو تم لوگ پولواما میں کر دیا سرپرائز کر دیا بڑی خوشیاں ملاد تھے نا پولواما میں ہمارے چالیس بھائی بیرگتی کو پرابت ہو گئے تو پاکستان میں لوگ کہتا ہے رہے دیکھا ہم نے انڈیا کو کیا سرپرائز کرا تمہارا موٹا جنگلی سور پواد چودری وہ جنگلی سور جیسا ہی ہے موٹا وہ کیا کہہ رہا تھا جنگلی سور یہ کہہ رہا تھا کہ میں عمران کھان کو کونگریچولیٹ کرتا ہوں کہ اس نے پولواما میں بہت بڑی اچیز کری کھانے کے لالے پڑھنے والے میں بتا رہا ہوں ابھی پڑھ گئے لالے تمہیں اور لالے پڑھیں گے کھانے کے جب تک نہیں سودھر ہوگے اور یہ سب کون کر رہا ہے تمہیں پتھائے کون کر رہا ہے یہ سب انڈیا سے ہو رہا ہے آج میں کھل کے تمہیں بول رہا ہوں انڈیا ورلڈ بینک سے یہ بولے گا انڈیا ایم ایف سے بولے گا دو ان کو کرزا بلکل دو جتنا مانگ رہے ہوتا دو اسے زیادہ دو لیکن ایک کام کرنا دو مہنے کے بعد دینا اگر ٹھیک ہے سب دو مہنے کے بعد ان کو ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکالنا لیکن دو سال کے بعد نکالنا ایک ایک کر کے میں بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا ایک ایک چیز کا ابھی بھی وقت ہے سودھر جاؤ معافی مانگ ہے یہ پردان منتری ایسا نہیں ہے یہ چھوڑ دے یہ معاف کرنے والی پارٹی نہیں ہے بوس ٹھیک ہے نا تو دوستوں آج کا ویڈیو ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم لیتے ہیں سوال اور جواب لیکن یہ ہے کہ جو سب سے پہلا ہے انڈیا آرمی جو بھئی ٹرکی میں اور سیریہ میں بہت زیادہ ہیلپ کر دیا ہے اس پر ہم نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہے تو صحیح بات ہے لیکن کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں جیسا انہوں نے وہاں پر اپنے آسپٹل بنائے ہیں پروپر ایمبلنسز ہیں ہر چیز کی بھئی فسیلٹیٹ آپ کو کر رہے ہیں ہر طریقے سے ٹھیک ہے وہاں پر انڈیا میڈیسن ہے ہر چیز بھئی آپ کو وہاں پر آویلی بھال ہے آپ کھائیں پیئیں جو مرضی کریں اوپر سے میڈیسن آپریشن ہر طرح کا بھئی آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ اگر قدرتی آفت ایک آئی ہوئی ہے تو اس سے نکڑنا چاہیے بھئی ایک نیبر ایک نیبر کے کام آتا ہے اس آفت میں کیونکہ سب ایک کنٹریوں کے ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں جتنی ایک مطلب کہ ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے لیکن بھئی جو ایک یہ نقصان ہو چکا ہے وہ تو پورا نہیں کر سکتے لیکن جو ایک ہلپ آؤٹ ہے نا وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور پر سکتے ہیں دیکھا جائے نا اب چینیز کا ہے کہ کیونکہ چینیز اپنی ہیں ویسی دھر انہوں نے بند کیا وہ بھاگ گئے ہیں کیونکہ ایک دیکھو نا ایک ابھی ٹھیک ہے میجر صاحب نے ٹھیک بولا ہے کہ حالات ابھی اور بھی بھولے ہونے والے ہیں یہ تو ابھی ایک ٹریلر ہے نا چھوٹا سا کیونکہ تو کافی ایک رینج سے باہر ہو گیا ہے لوگوں نے رات کے مطلب کہ موٹر بائیک وہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم کام پر نہیں جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کس نے ایک ایک ریٹ یا دام بڑھائے ہیں وہ تو بھئی رات و رات ہی دبائی چلا گیا تھا اس کو کیا پرواہ دبائی سے وہ یا کینڈا چلا جائے گا یا نیو جورک یا امریکہ یا ایک انگلنڈ جہاں بھی اس نے جانا ہے کیونکہ تنخواہ اس کو پھر بھی ملے گی پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا چاہے وہ جدر دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے نہ ایک طرح سے لٹیر بھی ہو جائے اگر اس کی حکومت ہے بھاگ چکا ہے کیونکہ اب ٹھیک ہے میجر صاحب نے ٹھیک بولا یہ لوگ بھی ایسے ہیں ہم بھی ایسے ہیں لیکن ایک بات کلیر ہے کہ کیونکہ ہم تو ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ سے ادھر کوئی بندہ بنتا نہیں ہے پرائیم منسٹر یہ بڑا پوائنٹ ہے بے شک بھائی ووٹ سے بنتا ہوتا تھا عمران کا آج مطلب کہ اس پانچ سال میں چار دفعہ پرائیم منسٹر بان سکتا تھا اگر ووٹنگ سے ہوتا تو کیونکہ ووٹنگ کا ادھر کوئی علاج نہیں ہے اب دیکھو اب مریم نواز کا آپ نے نہیں سٹیٹمنٹ سنی اس نے بولا ہماری تو یہ حکومت نہیں ہے تاب جب حکومت بنی تھی تو ایک موں میں مٹھائی ہیں بھائی اور لڈو دے رہتے ایک دوسرے کو ایک جنگل کا قنون بنا ہوا ہے جی کوئی ہمیں بھائی خود سمجھ نہیں لگتی ہم کیا کریں کیونکہ اتنی منگائی ہو چکی ہے ہم تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے جو چینہ کے بارے میں یہ اگر اخلاف بولتے ہیں نا تو یہ ان کو خود ایک فیڈ اپ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ بولیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کھل کے بولیں تو یہ خود سارا کچھ جو ہے نا ایک پلان کا حصہ کیونکہ رات کو جیسے ہی وہ مطلب اننونس کر رہا تھا ایک مینی بجر تو ساتھ ہی ایک نور آلم کھاں ہے وہ پرائم نیسٹر آئی عمران کھاں کا جو ہے نا وہ ایم من نے تھا ساتھ ہی جب وہ پچیس کروڑ اس نے لیا اور وہ دوسری پارٹی کی طرف ہو گیا تھا اس وقت تو وہ رات کو لیکچر دے رہا تھا مگائی کے اوپر لوگ کیا کھائیں گے لوگ کیا کریں گے لوگ تو مر جائیں گے یہ ہو جائے گا آپ یہ کیوں کار رہا ہے یہ وہ 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 لوگ بہت جائے گا وہاں بہت جائے گا جائے تھے اتنی جلدی یہ ان کے دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں یہ نہیں بنا رہا ہے یہ وہ بندہ کس نے پچیس کروڑ لے کہ اپنا وہ بور چینج کر رہا ہے چینج کا معاملہ بہت خراب ہوا ہے ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو کسی بھی گنٹری کے ساتھ کیونکہ کچھ دن پہلے ایک ماہ آرٹیکل پارڈ رہا تھا وہ بڑا کسی مرد بندے نے لکھا تھا اور کھل کے اس نے باتیں کی اس نے کہا تھا کہ اب جو معاملہ چال رہا ہے یہ ٹھیک سیونٹی وانوالا چال رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی یہی سنیریو تھا کہ ایک سپیشل بندہ تھا جس کی پپولارٹی بہت زیادہ تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عمران خان کی سائر کے پر وہ اس نے ایک اچھا تجزیہ کیا اس نے کہا کہ اس وقت اس کی پپولارٹی تھی اور اس کو گرانے کے لیے یہ اسی طرح کوششیں ہو رہی تھی اور اس میں ہر طرح کے جو ہے نا ایسے ایسے تجربے ہوئے کہ بندہ دنگ رہ گیا تھا کہ یہ رہاست بھی ایسے کر سکتی ہے اس وقت علاقہ اتنا سوشل میڈیا دور نہیں تھا یا میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا جتنا آپ ہے آپ تو لوگوں کو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک مطلب وہاں پہ جاج بودھ رہا ہوتا ہے ہمیں ادھر سے موبیل کے اوپر آپ نیٹ مل رہی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں آپ یہ جاج بودھ رہا ہے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے مطلب اس ساتھ تک آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ چیزوں کا پتہ چل جاتا تو اس وقت بھی یہی سنیریو تھا آپ بھی یہی سنیریو ہے آپ تھوڑی سی گیم انہوں نے اپر لیبل پر کھیلی ہے کس طرح کھیلی ہے بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی کنونس کیا گیا چینہ کو کہ بھئی جی یہ عمران کھا آپ کا جو سی پیک ہے اس کے اقلاب ہے ٹھیک ہے یہ سعودیہ کو کھا گیا ابھی کچھ دن پہلے آپ نے میجر صاحب کی زبان سے سنا کہ جو ہے نا انہوں نے عمران کھا نے سلمان کو جو ہے نا وہ عمد بن سلمان کو گالیاں نکالی تھی ٹھیک ہے یہ ایک اپر لیبل کے اوپر یہ کمپین چلائے گی کہ وہ یار یہ سعودیہ کو گالیا نکالتا رہا یہ وہ ہمارے اتنے کلیگ ہے اسی طرح سیم تو سیم کچھ دن پہلے عمران کھا نے جو ہے نا وہ ایک انٹرویو میں آپ نے بھی بتایا بھی جو ایک ہمارا ایک بندہ تھا نا وہ امریکہ کو فیڈ اپ کر رہا تھا کہ بھئی یہ آپ کے خلاف ہے یہ آپ کو ادھر دیکھنا نہیں چاہتا حالانکہ وہ یہ اپنے موہ سے ہر وقت کہتا کہ بھئی ہم ایک برابری کے ان کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی کی جانگ میں شامل ہوں یہ چیز آپ خود ہی بتا دے کہ یہ غلط کہتا کہ ہم کیوں کسی کی جانگ میں شامل ہوں اگر ہمارے ریلیشن ہوں جس طرح باقی کنٹریز کے ہم ایک ٹریڈ کے اوپر اگر چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیس ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیے لین دین کے ساتھ ٹھیک ہم بہت چیز کر سکے یہ مطلب جو بولتا ہے کہ ادھر سے چلے جائیں یہ چیزیں جوانا وہ فیڈ اپ ہوئی ہیں ایک اپر لیول کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی جو سٹارٹڈ پر کمپین ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے انہوں نے ساتھ ہی ایک جوانا وہ گھڑی والا ایشو جوانا وہ اس کے اوپر جوانا انہوں نے تڑا دھڑ جوانا وہ آرٹیکل چپے میڈیا کے اوپر جوانا وہ شور مچا اس کی بھی ریزن کیا ہی کہ بھئی ایک سعودیہ کی طرف سے توفہ ملے عمران کھانے جوانا وہ سیل کار دیا سیل کار کے جوانا اس نے مطلب اس کے اوپر کھانا کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس ساتھ تک جوانا وہ آگے گئے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ نہیں کافی آگے ہیں کہ بھئی ایک بندے کو گرانے کے لیے ایک بندے کو پیچھے تکیلنے اچھا ٹھیک ہے اس کی popularity ہے جس طرح سویل کار آج اگر وہ ووٹوں کی اوپر بنتا تو وہ کتنی دفعہ بان جاتا تو یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ووٹوں کی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ پچیس تیس چاریس پچاس عرب جو ہے نا وہ ہر پانچ سال بعد لگتا ہے حالانکہ فینل پہلے ہی ہو چکا ہوتا کہ بھئی کس کٹ جو ہے نا وہ آگے لے کے آنا اب آپ ایسے کہیں اس کو دوشد ہے بھئی کی مریم نواز میں اتنی کیا فیلٹی نہیں ہے وہ کبھی پرائمینسٹ میں مان سکتی بلاول میں اتنی کیا ویلیو نہیں ہے وہ پرائمینسٹ میں مان سکتا Everything is possible in پاکستان میں گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا جو کال کو چاہے تو عمران کبھی کوئی سوج سکتا تھا کہ شبازری پرائمینسٹ کو مان سکتا تھا گھو اس کو کبھی نہیں سوج سکتا بھئی اس کو خود نہیں پتا تھا کہ میں بان سکتا ہوں لیکن آپ کو سامنے دس دن میں وہ پرائم نہیں سکتا ہے لیکن دیکھو ناباز دنوں اس کو مطلب کہ ٹھیک اہم ڈیفائنڈ نہیں درکار رہا ہے اس کو پتا بھی تھا کہ ترکی نہیں جانا چاہیے ہمارے لیے یہ چیز نہیں ایک مناسب نہیں یاربی اس ٹائم میں پھر بھی بھئی اس کو ایک دفعہ انہوں نے بھئی بولا کہ نا نا تمہیں کوئی قسم ہے کسی جس کو تم مانتے ہو لیکن وہ نہیں رکا شوباز تھا اس نے آج بھی پھر وہ چلا گیا کسی بندے نہیں اس کے ساتھ کوئی ملے ہی نہیں ہے طے بوردوگان ملے ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یار میں نے جب سے سنا تھا کہ میں نے تو اس کی نیوز اپ ڈیٹ نہیں لی کہ پتہ نہیں کدھر گیا کدھر گیا یار میں بتاتا ہوں سمجھ نہیں لگتی کیا کرے جو کنٹری جن کے ساتھ انہوں نے ملنا ہوتا نا ان کو پتا تھا کہ کن کے ساتھ ملے قطر کا آیا امیر کیسے اس کو لیکم کیا بھائی کچھ نہ کچھ ہمارے ملک کے لئے کریں گے کیونکہ ہمارے ایک مشکل ہوتا ہے بھائی انہوں نے دس ہزار کنٹینر نہیں کیا انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا انہوں نے منع کیا اس نے پھر ترکش زبان میں ٹویٹ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے بھائی انڈیا کی طرف دیکھیں کس طرح وہ آپ نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے کس طرح آپ نے فاسٹ ایٹ دی ہے وہاں پہ جا کے یہ ہوتی ہے میں شک ہے ادھر سے آپ ہی گیا ہے میں نے ٹویٹ دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے اس نے کیا کیا ان کو پتا چلا کہ انہوں نے کوئی میڈیکل سے ریلیوٹ چیزیں وہاں پہ بھیجی ضرور بھیجی ہیں یہ نہیں کہ جیسی بھی بھیجی ہیں انہوں نے بھیجی جب اس کو پتا چلا اس نے فوراں پرائم نیسٹر سے جوہنا وہ گاڑی میں بیٹھا فوراں اس جہاز کے پاس پہنچ گیا یا تصویریں کھچو تصویریں کھچو بھی میں جہاز بھیج رہا ہوں کیا کوئی دنیا کا پرائم نیسٹر مجھے دکھا دے جو اس حد تک جوہنا وہ خام کرتا انڈیا میں اتنی چیزیں گئیں ہیں میں کہتا ہوں کسی وزیر کو بھی نہیں پتا ہونا گوللیٹ کی طرف سے انسرکشن ہے بھئی کر دو اور ان کا میڈیکل جو ریلیومنٹ ڈیپارمنٹ ہے یا ریلیومنٹ لوگ ہیں انہوں نے ایک میٹ نہیں لگایا وہ صبح صبح ہوتے جوہنا وہ وہاں پہ پہنچ گیا وہاں پہ پہنچ گیا سیلپ ریسپیکٹ ہوتی ہے کیا کہتا ہے کہ تھوڑی بہت انسان کے اندر ہونی چاہیئے ہے ہی کوئی فیل ہی نہیں ہوتی جہاں پہ ان چیزوں کو نہیں فیل ہوتی تو پھر عوام رہے تو دوسری بات اگر میچر صاحب کی بات کرے تو بلکل ٹھیک ہے جیسے عوام ویسے اکمران جیسے ہم ہیں جس طرح کے ہم ہیں نا ویسے ہی ہمارے اوپر آنے ہیں کہ ہم نہیں ہی ان کو لے کے آنا ہم نہیں ہی ان کا جوہنا آپ دیکھو نا انہوں نے کس ساتھا کہ جوہنا وہ پیٹرل جوہنا وہ قیمت ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نارمل کسی بھی گھنڈری میں ہوتا آپ کے سامنے سری لنگا میں تین سو تک پہنچا تھا ڈالر پرس پیٹرل انہوں نے ہر چیز جوہنا وہ تیش نیش کار دی تھی یہاں کپلے تھس سے موس نہیں ہو رہا تو یہاں پہ جوہا کرے پھر لوگ جی بھائی آپ کے ٹھیک ہے بھائی ہاں تو ٹھیک ہے بھائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اپسند آئے گی کیوں کہ یہ ہمارا جو بھائی چر رہا بھی کافی نازک سوتے آل ہے تو کرتے ہیں ویڈیو انڈ بھائی اللہ آپ